سر بنا شاہ کریمہ دستگیرہ شرفا جن کے چہرے کی ذارت ہم کیا کرتے ہیں شیر سمات کریں کہ عشق حرزت بھائے احساس مٹا دیتا ہے بولیے بولیے سبحان اللہ جب تک بولے میں نہیں میں ہی سنی آیا ہوں کہ آپ بول دیجئے میں اپنی جگہ لے لوں آپ بول دیجئے میں اپنی جگہ لے لوں عشق حرزت بھائے احساس مٹا دیتا ہے اور خود کو ماحول سے بیگانہ بنا دیتا ہے عشق حرزت بھائے احساس مٹا دیتا ہے خود کو ماحول سے بیگانہ بنا دیتا ہے اور ہم ہیں انسان بھولا سکتا ہے کیسے ہم کو وحت و رزاک ہے کیلو کو گزا دیتا ہے وحت و رزاک ہے کیلو کو گزا دیتا ہے اور یقینہ آپ تمامے ذراعہ بڑی دیر سے بیٹے ہوئے ہیں بات نمازیں اے شاگالبر اسی وقت سے آپ تشریف فرما ہے ابھی ایک سیر میں پہتا ہوں اہلِ بیت کے حوالے سے کہ شہید ہو کے بھی گرہ سنا کے چلتا ہے سبان اللہ پیچھے والے محل نہ بولے سبان اللہ شہید ہو کے بھی گرہ سنا کے چلتا ہے اور علی کا لاغ لاغ تیور دکھا کے چلتا ہے سبان اللہ شہید ہو کے بھی گرہ سنا کے چلتا ہے اور علی کا لاغ لاغ تیور دکھا کے چلتا ہے اور سرِ حسین نے سرِ حسین نے سر حسین نے جو جیتتا ہے وہی سر اٹھا کے چلتا ہے یہاں سے میں شروع ہوتا ہوں آپ ہندوستان کے سرزمی پہ ہیں جو آپ نے دیکھا بھی وہ گاہ کہ ملکہ ہندوستان میں رہنے کے بعد آپ کس کس گلیوں کا اور کس کس رکے کسوں کے شکار آپ ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ راستہ آپ کا بند کیا جا رہا ہے کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کو مسجدوں تک جانے نہیں دیا جا رہا ہے کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کو مدرسے تک جانے نہیں دیا جا رہا ہے کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں دھوکے پڑے بلچے ہوئے ہیں آکے آکے اس ملک کے ہندوستان میں آج بھی اگر ساس لے رہے ہیں تک کس کے بضاولت لے رہے ہیں آج بھی اگر آپ جی رہے ہیں تک کس کے بضاولت لے رہے ہیں یہ میری ہی بولی نہیں ہے اللہ مائی ابراہیم صاحب کی بلا سے پوچھیں گے کسی بھی عالمیں دین سے پوچھیں گے ہم تو ہم ہیں غیر کیا کہہ دیا کرتے ہیں کہ حقوبت ہندوستان پہ کوئی کرتا ہو اگر رادھانی کہیں مانا جاتا ہے اگر اس حقوبت دیجئے کی ہندوستان پہ اگر سب سے بڑی حکومت اگر کوئی کیا کرتا ہے تو وہ کسی اور کی جات رہی ہیں بلکہ وہ حکومت کیا کرتے ہیں تو ہندوستان کے راجہ کیا کرتے ہیں آج بھی اللہ نارے رسالہ آجہ کا ہندوستان آجہ کا ہندوستان آجہ کا ہندوستان آجہ کا یہ برون کے لرستی پر بیٹھی ہے ہندوستان پر حکومت پر حکومت ہو رہی ہے بلکہ ہندوستان پر حکومت رہی ہے پرسیا پان سال کیا آتی اور چلی جاتی ہے صبح قامت تک اس بلک کے پر حکومت اگر کوئی کرے گا تو وہ حکومت کی جات ہے اب چلا سوچ لیچئے اور یہی سے روکے ناصر حسین نظامی کم پہے گا ہم نوٹ کر لیچے اے موربن کے قربو جبار رام بولا کے قربو جبار کے مسلمانوں یقینان اپنے کی سمت پر ناس کرو کیا الڈا حرم پولیس جت دے اس احران کے کے لئے اللہ 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 اہل پیت کے اللہ اللہ فاطمہ کے لالوں میں سلال ہمیں دے دیا ہے جن کے چہرے کی سالت جب ہم کیا کرتے ہیں تو ہمارے نام اعمال میں نیگیاں دنس کی جاتی ہے اگر اہل پیت ہو اگر سید جانے ہو اگر دامت کا پکل گے دنیا کے انداز اگر ہم چلتے ہو بیلہ دلائیں گے تمہارے شرکے پیدا میں دنیا کرے جانا کہے میرے مستفہ کا دے گے کیچھوڑ دو کیمی والا بیرا ہے اس لیے کے دنیا کے انداز اس یعوش نہ محبت کرے یا نہ کرے بلکہ یہ محبت کی جا کرتا تھا تو میرے اہل پیت سالت سبہان اللہ سبہان اللہ محبت کرتا تھا تو کس سے کرتا تھا اہل پیت سے کرتا تھا میں نے آیتِ قریمہ پڑھی ہے تھوڑی دیر کم وقت مجھے ملا ہے اب کچھ دیر اور بچا ہوئے لیکن سنیں آپ تمام میں مچھل کے بولیں سبہان اللہ اور پیار سے بولیں سبہان اللہ پیچھے والے لوگ ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ اب آگے میں ہے یا ایمان والو اللہ سے درو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ رب نے قرآن کے اندر اگر یاد گیا ہے تو ایمان والو کو یاد گیا ہے یاد گیا ہے تو آپ کو یاد گیا ہے جلتے تو لیا جائے یقینہ یہ ساداتِ قرآن کا اللہ اللہ یہ ظلموں اور یہ کافیرہ آپ کے گاؤں میں اللہ اللہ تشریف لائے ہوئے ہیں یقین جانے دیرے پانسو کلومیٹر سے لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے لیکن آج آپ کے محبت میں آپ کے دیار میں تشریف لائے ہوئے ہیں کوئی جوشی رہا پاس سے تشریف لائے ہیں اللہ اللہ یاہلِ بہت والے ہیں جن کا اگر ہم خدمت کر لیں گے تکہ ہم خدا کی یہاں بھی کامیاب ہوں گے آپ آگے ایک بات بتاؤ حضرت عمر فاروق ہیں سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ حضرت عمر فاروق اللہ سے برو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب چلیں تو سہی دیکھیں تو سہی حضرت عمر فاروق ہیں آپ پرسیہ خلافت کے تشریف فرما ہیں آپ جو ایکی پرسیہ خلافت کے تشریف فرما ہیں تاریخ کے پیش کرتی ہیں کیا نبی کی عزت ہم جو ہے کہ حضرت عمر فاروق سے زیادہ کیا ہم کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے اس لیے کہ حضرت عمر فاروق اللہ اللہ نبی کے پیچھے نماز بیدا کیا کرتے تھے نبی کے ساتھ کبھی کبھی دستلخان پہ بھی بیٹھا کرتے تھے کیا ہم جو ہے کہ حضرت عمر سے زیادہ ہم عزت نبی کا کریں گے تو نہیں آپ کہنے کا مطلب یہ دیکھ لیا جائے اللہ اللہ تاریخ کے پیش کرتی ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن و حسین ہے اور اہل بیت والے ہیں اللہ اللہ امام حسن و حسین ہے دونوں پہ دونوں لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں آپ نے کچھ نہ کیا تھا بلکہ تاریخ کے پیش کرتی ہے کہ آپ ایک ایک ہزار یا پانچ پاسٹو درہم آپ نے دونوں اہل بیت کے لالوں کو دیا اور دینے کے بعد ایک ایک ہزار درہم دیکھے جب آپ راپس کر دیا ہے اب اللہ اللہ وہی حضرتو میرے فاروق ہے جب ان کے اولاد آتے ہیں جب ان کے بیٹے آتے ہیں ان کے ساتھ جاتے آتے ہیں تاریخ یہ پیش کرتی ہے آپ نے کہا تھا کہ اب بو جان مجھے بھی کچھنائی کر دیا جائے آپ نے پانچ پاسٹو درہم نکالا آپ نے بیٹے کو دیا تھا چلا جہن حاضی رکھیے گا جب پانچ پاسٹو درہم جب آپ نے انہیں دیا تھا تب بیٹے نے کہا تھا پاسٹے کہ اب بو جان میں نے ابھی دیکھا ہے گالی کے لالوں کو آپ نے ایک ایک ہزار درہم دیا ہوا ہے اور مجھے آپ پانچ پاسٹو درہم دیا رہے ہیں مصالب کیا ہے میں سمت خدا کی ایمان مانتا ہو جائے گا تمہتر دے اللہ اللہ انہیں پاروق نے کہا تھا کہ سن لو آپ اسیس کو مت دیکھو میں نے انہیں ایک آنا بھی تھا آپ کو پانچ پاسٹو دیا تھا میں یہ کہا رہا ہو کہ سن لو اگر تم جو ہے کہ میرے پاس آئے تھے اگر یہ طلب میں بہت ہو تو میں تم سے کہنا جاتا ہوں کہ کم ستم اللہ اللہ حسین کے جیسے پھلکے تو دیتھا لو یہ تجھ سے نہیں ہوگا ہے حضرت عمر فاروق ہے جب آپ ان کا یہ ملنا ہے چاہے جو ہے کی عدالت کے قرصی پہ ہم کھولے پچھر ہیں اگر میرے سامنے وہ یہ حلیب پیت آجائے تو قرصی چھوار کے لیے جہو دم یدھا جائے اس لیے کی خاندال کسی جو اور کھولی ہے اگر خاندال ہے تو حلیب پیت فالو اللہ اللہ اب بہت دور نہ چلا جائے برائیلی کے دھرتی پہ تو چلیے سبحان اللہ جی سننی ہے برائیلی کے دھرتی پہ چلیے ایمان مادا کر لیے گئے ہم سنیوں کی جان امامِ اس کو محبت تاریخ پیش کرتی ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ کچھ ان کے چاہنے والے کچھ ان کے چاہنے والے پال کیلے کے پہنچتے ہیں حضرت کالپ پال کیلے کے پہنچے تھے اور حضروں پورت میں بیٹھاتے ہیں اور بیٹھانے کے بعد جب لے کے چلے ہیں چند ہی قدم بڑھے تھے کہ اللہ اللہ امامِ اس کو محبت نے کہا کہ پال کیلے کو سباری کو روک دو اب لوگوں نے کہا کہ حضور کیوں سباری روکا رہا ہے مطلب کیا ہے کہا سباری روکو جیسے ہی سباری کو روکنے والے لے سباری کو روکا تھا جب آپ کیلے کیلے ہاتھیں اترتے ہیں اور اترنے کے بعد جیسے ہی اس میں سے نکلتے ہیں نکل کے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ اس میں کوئی سید ہے کیا اس میں کوئی سید ہے کیا اس میں کوئی احلی بیٹھ بہلا ہے کیا کہا کہ حضور اس سے آپ کو کیا مطلب ہے آپ تو بڑھ کے ہیں اور بڑھ کے چلیئے کہاں نہیں نہیں جب پال کی لے کے تمہیں چل رہے تھے نہ خوشبو یہ کسی اور کے گھر کی نہیں آ رہی تھے بلکہ خوشبو آ رہی تھی یال لال نہ فاتمہ کے گھر کے خوشبو آ رہی تھے خوشبو آ رہی تھے تعلی کے گھر کے خوشبو آ رہی تھے کسیم خوڑا کے ہلتا ہو ایک بات جند قدم نارے تک بھی نارے رسالت یال لال محمد صاحب کی بھی جند قدم لے کے چلے تھے اللہ لال حضرت نے کہاں کہ پال کی دروتوں اس لیے کہ کسیم آہلیں پیت کیا رہی ہے اور کسیم خوڑا کے پال کی دروت آیا تھا ہے اور اوکلے کے بعد امام و عشق و محبت ہے پرائلی کے تاصلات ہیں ہم سمیوں کے جان ہیں آپ پیچھے اُدھرتے ہیں اور اُدھرنے کے بعد کہاں تھا کس میں جو سید ہے بتا دیں اے مسلمانو جب ہوتے بھائی طرح پرائے امام ہو کے ان جو ہے کی سادات کرام کی سطو تازیم کرنا ہے سام تو ان کے قدموں کے دھول ہے ان کے قدموں کے کھال ہے اگر میرے نظر کے سامنے کوئی سادات کرام پالے پیتا پالے پھولا جائے دوسرے آئی سے مچھوڑ دکیا جائے بلکی کلمہ کبھی چوم لیا جائے اور ہاتھوں کبھی چوم لیا جائے مائشہ کی مائلہ میں چکا دیں گے کتی والا کتی اور کل نہیں بلکی دیمالا میرا ہے امامیں اس کو محبت ہے جب پال کی کرنگویا ان موچھا تھا یہ مطا پالیس میں جائے کے آلے رسول ہے پالیس میں آلے رسول ہے قسم چھوڑا کی اللہ اللہ جو آلے رسول تھے انہوں نے وہاں تھا مہی آلے سنو کہا کی پال کی میں آپ بچ جائیے آپ کے قادے پہ احمد رجل نہیں چلے گا بلکی احمد رجل کے قادے پہ وہاں آپ چلیں گے جس ہم بڑا کے دیمال میں اس کے محبت میں پال کی کیاندہ اللہ اللہ وہ سید سارے کو بچاتے ہیں اور بچانے کے بعد پال کی لے کے خود چلے ہیں وہیاں وہ پتا رہا ہے کہ یہ تمہارے لئے اللہ اللہ جس پہ بھی ہے اور یہ تمہارے لئے جال بھی ہے یہاں بھی کامیاب رہو گے وہاں بھی کامیاب رہو گے وہاں بھی کامیاب رہو گے وَقُونُوا مَاسْسَادِقِ ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ وقت اب اجازت نہیں دیرا لیکن ایک بات حضور بتا کے میں اپنی جگہ لے گا ایک بات سنیں گے آپ لو اور سننا چاہتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ اور پیار سے بولے یا رسول اللہ محسن کے میدان میں میرے آقا ارشاعت فرمائیں گے اور کس سے کہیں گے اپنے نوازوں سے کہیں گے سبحان اللہ اپنے نوازوں سے کہیں گے کہ جاؤ محشر کے میدان میں دیکھو کہ تمہارا کوئی ہے کی نہیں ہے اور کون اس میں حسینی نہیں ہے بھائی جڑا بتائیے سب حسینی ہیں سب اہلِ بیت والے ہیں سب علی کے ماننے والے ہیں سب نبی کے ماننے والے ہیں قسم خدا کی میرے نبی ارشاعت فرماتے ہیں کہ جاؤ اور دیکھو کہ تمہارا کوئی چاہنے والا ہے کی نہیں ہے تمہارا کوئی ماننے والا ہے کی نہیں ہے تم جس کو جاہوگے آپ آجوں کی شفاعت کرا دو گے قسم خدا کے تاریخ یہ پیوش کرتی ہے کہ امام حسین ہے جب جا رہے ہیں تو جانے کے بات سنوے اگر دل جمعی کے ساتھ اور یہ خلو سنے کے ملچے ہو کہ آج چہرہ کسی اور کا نہیں دیکھنا ہے بلکہ آل رسول کا دیکھنا ہے تو دیکھنا ہی ہمارے لیے عبادت ہے میرے آقا حسین ہے جب پہنچے ہیں محشر کے میدان میں اگر کا دامن پکڑے ایک کس کا دامن پکڑے سب کے دامن کو پکڑنے کے بعد لیکن نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں از کرتے ہیں کہ میرے نال ازار یہ گنہگار تو صحیح یہ پتگار تو صحیح یہ کیردار تو صحیح اللہ کے مقبضہ سبھی کہیں گے نما سے پتا کیا کہنا چاہتا ہے کہے گا کہ یا رسول اللہ یہ دنیا کیا اندار اگر جب گناہ کیا ہے لیکن یا رسول اللہ اے میرے نال ازار دنیا کیا اندار اگر تازین بھی کسی کا دیا ہے تب کسی اور کا نہیں بل کیا اہلے بیعتا ہی تازین کیا ہوا ہے یا رسول اللہ اہلے بیعت کے تازین کے وجہ سے اس کے بھلاووں کو بخشوا دیا جائے اور جنب نے مطا مطا مرما دیا جائے مطافہ کا حسین ہے ہاتھ کو پکڑ کے لاتے جا رہے ہیں اور مصطفہ بخشوا دیا جا رہے ہیں کہ یہ اہلے بیعت کا سیا ہے اہلے بیعت کا کرم ہے یا لیا لیا محبت کر لوگے اللہ وَقُونُوا مَا صَدِقِنْ انسان جو کی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ خدا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے ان کو چھونا بھی عبادت ہے اللہ کی بارگاہ میں میں رضا پیش کرتا ہوں کہ مولا ہم سے بولنے مگر کسی قسم کی گلتی ہو گئی ہو تو نبی کے صدقے مجھ سے معافتہ فرمائے اور صحیح کمپنی بارگاہ ہمیں قبول عطا فرمائے اور مجھ سے بولنے مگر کسی قسم کی گلتی ہو گئی ہو اور کوئی ایسا جملہ بول دیا ہو جس پہ توبہ لازم ہوتا ہو تو علماء کو گباہ بنا کے آپ کو گباہ بنا کے ناصر اسے نظامی سچے دل سے توبہ پڑتا ہے استغفراللہ ربی من کلے زمیتبو علی